السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب i hope خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں تو بس آج کا vlog شروع کرتی ہیں یہاں سے آپ سب بتائیے آج کا دن کیسا آج ہم تھوڑا سا مصروف تھے بس انعابیہ کے طبعیت کی وجہ سے آپ ہم کو دکھایا تھا رات میں بھی بہت لیٹس ہوئی تھی انعابیہ کی وجہ سے لیکن آج بہتر ہے اللہ کا شکر ہے تو بس اب بچوں کا اسکول کا دیکھنا ہے آج مجھے تھوڑا بزار جانا تھا بچوں نے سمر کی تیاری کرنی ہے کیونکہ اب یہ سمر ویکیشن ہونے والی ہے بچوں کی تو یہ سمر کیمپ لگیں گے تینوں بچی جائیں گے سمر کیمپ میں تو بس ان کی یونیفارم لینے ہیں کچھ بچوں کا اسکول کا بھی سمان لینے ہیں اگر اس میں نیو سیکشن شروع ہوگا تو اس میں سب کی بکس کوپیز دیکھنی ہے تو آج ہے میرا پہر کا جانے کا لیکن انابیہ کی طبعیت کے اوپر ہے اگر انابیہ کی طبعہ ٹھیک ہوئی تو انشاءاللہ چلیں گے بس ابھی تو ہم جانے جاؤں گی کچن میں اور بس آج صبح کی روٹین کے کام شروع ہو چکے ہیں ابھی بچوں کو ناشتہ کر رہا ہے اب بات دلواؤں گی میرے گا تھوڑی دیر کے بات بات لیجئے گا کیونکہ ناشتہ کرنے کے بعد خودا رہی تو ہم بات نہیں لیتے ہیں بس اب بچوں کو بات دیکھیں مدد سے پیجوں گی آج کی بچوں کی ٹوشن کلاسز بھی آن لائن چل رہی ہیں کیونکہ وہ ٹیچرز اپنی خود کی وکیشن جو آف ہوئی ہیں اس کے اوپر اپنے میکے چلی رہی ہیں تو وہاں سے آن لائن کلاس لیتی ہیں بچوں کی چار سے چھے میں اس میں بیزی ہوتی ہوں اس کے بعد پھر کچن میں ہوتی ہوں بڑا ٹپ ٹائم چلتا ہے پھر مشلہ عمر مغرب کے بعد ہفز کرنے چاہتے ہیں اسے بھی خود چھوڑنا لانا ہوتا ہے ابھی چلتے ہیں کہ پہلے بچوں کو بات دلواتے ہیں اس کے بعد میں ملتے ہیں کیا کہنا ہے ہمیں اس پر میں بچوں کو مدرسہ چھوڑ کر آئی تھی مدرسہ چھوڑنے کے بعد میں بزار چلی گئی تھی بزار چھانے کی ٹائم بس میں نے پھر یہ سبزیاں نہیں پڑے ویک کی کافی ٹائم ہو گیا تھا سبزیاں نہیں پڑے ویک کی کارمینا اور چکن بھی ختم ہو گیا تھا سبزیاں بہت اچھی کچھ 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 ملکک سرش آئیں بھی تھی پہلے بات دلواتے ہیں ایک اس میں میں نے گھر لی آئی تھی خرق کے آنے کے بعد میں نے کہا بچے تو مدرسہ ہیں کہ دیکھیں 从 کچھ کچھ کٹنگ کر کے فریزر میں رکھتے ہیں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا کان بچے جب تک مدرسہ سے آئیں گے سب سبزیوں کو میں نے چطور دھو کیں پوش کر کے انہیں سوکار دیا تھا کی تکچھ درائی ہو جائیں گی درائی ہونے کے بعد خوشپ ہو جائے پر فریز میں رکھتے ہیں میں نے ہیوکمکہ کٹنگ ذراکر میں چکن زیادہ پاکہ دیا تھا وہ کیا تھا اور اسے آپ نے ترجمہ کٹنگ اچھاہا ہے اس کو تھنڈہ کرنے کے لئے رکھتے ہیں جب تک بچے آہیں گے جب تک یہ تھنڈہ ہو جائے گا ٹھنڈہ ہی اچھا لگتا ہے ، گرم کھانا بھی نہیں چاہیے گرم کھانے سے پیزن ہوسکتا ہے میں ہمیشہ خوشوں میں لپیٹ گئے پھر اس کے اوپر پلاسٹک کی شاپر ریپ کر کے فریش میں رکھ گیا آپ دیکھیں گا اس رہاں سے کر کے ایک ہفتے آرام سہارا دنیا فریش رہتا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور میں نے یہاں پہ چکن شنواری کڑھائی سٹارٹ کی تھی بنانا یہ دیکھیں پہلے میں نے ہری میچوں کو فرائے کیا ہے ہری میچ فرائے کرنے کے بیچ میں سے کٹ لگایا تھا اس کے میں نے اور اسے صرف ہلکہ سا فرائے کرنے کے بعد چپ تیس آئیل گرم ہو جائے نا تب ڈالیے گا تھنڈے آئیل میں کبھی بھی نہیں ڈالتے ہریش فرائے کرنے کے لیے اسے نکالتے ہیں اور یہ سب کو نکالنے کے بعد اس میں جائے گا چکن چکن کو میں نے اچھی طریقے سے دھو کی اس پانی میں سے نکال کے ڈرائے ہونے کے لیے چھنی میں رکھ دیا تھا جب اس کا پانی کورا خوش ہو گیا اب وہ اس کی آئیل کے اندر جائے گا اس کو بھی اچھی طرح سے فرائے کریں گے ہلکہ ہلکہ گولڈن سا ہو جب وہ ہونے لگ جائے گا چکن پھائے تو اس کو بھی نکال لیں گے اور آج آپ یہ ریسپی میری ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی ہے بہت زبدست ریسپی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے بہت یم بنی تھی میرے صاحب کو بھی بہت پسند آئی تھی میری یہ ریسپی تو آپ کو میری اپنی میری والدہ کی ریسپی سن ساری میری والدہ ماشاءاللہ ہے دور دکھن کی تو وہ بہت اچھا بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں میں نے اپنی والدہ سے ہی سیکھا ہے سب کچھ بنانا اور میں اپنی والدہ کو ہی کاپی کرتی ہوں یہ گیا ہے اس کے اندر سالٹ اپنے حساب سے سالٹ ڈالیے گا کم زیادہ آپ دیکھ لیجئے گا بس اچھی طرح سے اس کو سائے کرنے کے بعد جب اس کا پانی مرگی کا پانی خوشک ہونے لگ گیا تو میں نے ساری چکن کو نکال لیا اب اس میں ہم نکالنے کے بعد ڈالیں گے دیکھیں ساری نکل جائے گی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ٹیمارٹر ٹیمارٹر بھی میں نے دھو لیے تھے دھونے کے بعد اسے چار بار ایک چاپ کر لیا تھا چاپ کرنے کے بعد اس کو اسی آئل کے اندر ڈالیں گے آئل میں ڈالنے کے بعد کچھ دیر کے لیے تیس پلیم کے اوپر اسے پکائیں گے یہ دیکھیں گے چار ٹیمارٹر ہیں چار لینے سے تین یا چار کی قریب لینے میں نے چار لیے تھے چکن زیادہ تھی بس یہ دیکھیں اس کو بھی پرائے کیا اس کے پر ڈھکن ڈھک دوں گی کچھ بھی نہیں ملایا ہے صرف ٹیمارٹر کو گلانے کے لیے رکھ دیا ہے کہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے جب یہ اچھی طریقے سے سوفٹ ہونے لگ جائیں گے یہ دیکھیں سٹریم آ رہی ہے اس کی مجھے سوفٹ ہونے لگے مجھے لگا کہ یہ سوفٹ ہو رہے ہیں میں نے اس کے اندر چکن ڈال دی چکن میں اچھے پیاز میں نے پہلے سے فرائے کر کے رکھ لیے تھی وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا اور یہ دیکھیں چکن کے اندر پیاز بھی ہیں فرائے کی وہ چکن بھی ہے اب اس میں میں نے ڈال دی اب اس کے اندر سارے مسالے جائیں گے مسالوں کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں لحسن تھا کٹاوہ زیرا تھا کٹاوہ دھنیا تھا تھوڑی سی کسوری میتی تھی گرم مسالہ تھا بلیک پیپر اینڈ میں ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا تھا بہت اچھی بہت اچھا بنا تھا سالن بلکل پھائے کی کرائی شرمالی ہوتی نا اسی طریقے سے بنی دی وہ پورے گھر میں مشبور بھی اسی کرائی کی آ رہی تھی تو آپ سو دور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے سب سمہ اس میں بتائیے گا کہ کامنٹس میں آپ کو یہ کرائی کیسی لگی یہ اچھے دانسے بھون دائی اس کے اوپر میں ڈھکن رکھوں گی کیپ لگاؤں گی یہ ہری مشبوری جو میں نے سب سے پہلے فائے کی تھی وہ ڈال دی تھی اب اس کے اوپر میں ڈھکن رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے کہ اویل اوپر آنے لگ جائے ہلکا سا بھون جائے بس جیسے اس ہلکا وہ سب پانے خوشک ہوگا پھر اس کو کھول کے دیکھا تو بہت اچھے اس کا اویل آ گیا تھا بیش میں تو بس زیادہ پھوننا بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے ہم چھکن رکھ کر چکے ہیں اور ٹیمارٹر بھی اچھی طریقے سے گل چکے تھے تو زیادہ اس کو بھومت کرنا کہ یہ دیشہ ہو جائے اس طریقے سے بنانے کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالا گیا کالی میچی وائٹ دکھنی مش اپنے حساب سے ڈالیے گا ویسے ہی یہ ہری مش دو سے تین اوپر سے بھی میں نے ڈالی تھی یا الگ سے فائے کرنے والی اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گرہ مسالہ ڈالا تھا اینڈ کے اندر بس یہ تھا اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھا ہرہا دھنیا بھی ڈال دیا سات میں اور تھوڑا سا لیمو کا دست بھی ڈالوں گے اس کے اندر بہت تیسٹی بہت تیسٹی ہے آپ سبھو ٹرائے کیجئے گا اسے نا اور اب اس کا حال بلکل لائٹ سا گر دیں گے سلو بیش میں آگئے تھے یہ آسٹریلین توتے میں نے مانگوائے تھے آسٹریلین توتے عمر کو بہت شک ہو رہا تھا ابھی ہم پہ ہی گئے تھے تو وہاں دیکھ کر آئے تھے جب سے عمر کو تھا پہلے سے عمر کو یہ تھا کہ نہیں مجھے لینے ہیں ہمیں ہارے توتے ملنے رہے تھے ہمیں ہارے توتے ملنے رہے تھے اس نے کہا چلے آسٹریلین توتے مانگوائے تھے اتنے خوبصورت توتے ہیں سارے اتنے خوبصورت ان کے اندر شیڈ آ رہے ہیں سبحان اللہ وائٹ آف وائٹ پنک بہت خوبصورت خوبصورت تھے ماشاء اللہ سے پنجرہ ہمارے پاس ایک تھا کیونکہ عمر اپنے دادا ابو سے پنجرہ لے کر آئے تھے دوسرا پھر یہ ہے جس سے ہم خرید کے لے کر آئے تھے ان کو دوبارہ سے واپس دینا تھا یہ دیکھیں پانچ مانگوائیں میں نے دو جوڑی ہیں اور ایک سنگل ہے لیکن یہ کہ اور بھی مانگواؤں گی وہ مجھے پوچھ رہے کیسا ہے تو میں نے کہا بہت زبطر سے یہ دیکھیں کہ ہو گیا ہے سال انتیار بلکل اینڈ میں لیمو کا رست جائے گا زیادہ بھی لیمو نے ایک لیمو لے کر میں نے اس کا رست دکا لیا تھا اس کے سارے بیش ہٹا دیئے تھے اور یہ دیکھیں پچھ رسے سال انڈیڑی ہے بلکل اب آپ اس کو چاہے نان کے ساتھ کھائیں یا آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو جس کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں میں نے گھر میں سیمپل روٹی بنائی تھی کیونکہ میرے جو صحاب ہیں وہ بھائر کے روٹی نہیں کھاتے ہیں نہ میرے بچے کھاتے ہیں تو بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بنانا ہے سب کچھ اس لیے میرے گھر میں ہر چیز گھر میں بنتی ہوگی دیکھیں کو میں نے کیچن میں رکھ لیا تھا کیونکہ سلا بہت بس گلوک کا اینڈ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ سبا ایک نئے بلوک کے ساتھ جب میں آپ بلوک پسند آیا تو پیس لائک کیجئے گا شیئے کیجئے گا سبکریاز کیجئے گا بس ابھی بیٹھ کے ایڈیٹن کروں گی تھوڑی دیر کے اندر کی انشاءاللہ بلوک آ جائے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ جب تک کے لیے اللہ حافظ